ہاں ٹک ٹو کر نکل آئیں گے رکشوں کے پیچھے جو لڑکی ہیں ان کے اوپر آوازے کسیں گے ان کے چودہ انگس کی چھوٹی دی ہے نا یوم پاں پاں کے علاوہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو منان ایڈوکیشن یوٹیوب چینل آج اپنے چینل کی روایت سے ہٹ کے ایک غیر روایتی ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس کو آپ میرا فرسٹ ویلوگ سمجھیں دل کی بھڑا سمجھیں آپ کچھ بھی سمجھیں لیکن اس کے اندر مجھے امید ہے کہ آپ کو انفرمیشن بھی ملے گی تھوڑا سا پوسٹ مارٹم بھی ملے گا اور تھوڑا سا آپ مجھے امید ہے کہ آپ مسکرہ بھی لیں گے میں نے اس ویلوگ کا نام رکھا ہے کہ شعارہ کی دو نمری شعارہ کی دو نمری سے کیا مراد ہے ہمارے شعارہ نے نہ صرف اردو کی کلاسی کی شاعری کے اندر بلکہ موجودہ جو گانے آ رہے ہیں ان کے اندر ہماری جو عوام ہے خاص طور پر یوت ہے اس کو بے عملی پر مجبور کر دیا ہے پہلے میں آپ کو مثالیں دوں گا کہ کس طرح شاعروں نے اردو کے کلاسی کی شاعروں نے ہمارے عوام کا بیڑا غرق کیا اور اب کس طرح ہمارے جو سنگرز ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں تو ایک واقعہ اس ویلوگ کا سمجھے کہ شاہنے نزول کچھ اس طرح ہے کہ میں فسٹیئر کی اردو پڑھا رہا تھا تو اسی دوران ایک ریفرنس کے لیے مجھے شیئر لکھوانا پڑا زمانے بھر کا غم اور ایک تیرا غم یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی دن میری ایک سٹوڈنٹ کی میرے ایک سٹوڈنٹ کی والد کی ڈیتھ ہو گئی جس کی وجہ سے وہ کلاس میں نہ آ سکی اب پڑھاتے پڑھاتے ایک دم اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھولا دماغ کھولا دل کھولا اور ایک بات ایک نکتے پر میں پہنچا وہ یہ کہ یہ جو شاعر نے ایک دو نمری کی کہ زمانے بھر کا غم ایک سائیڈ پہ اور ایک تیرا غم اے میری لیلہ جو تیرا غم ہے وہ ایک سائیڈ پہ یعنی میری لیلہ نے جو مجھے انبلوک کیا ہوا ہے وہ غم بڑا ہے اور زمانے کے باقی سارے غم جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے غم ہیں تو میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ اس بچی جس کے والد کا انتقال ہو چکا کمانے والا اب کوئی نہیں ہے یا اس بچی کو ہوم ٹوشن پڑھانا پڑے گی یا اس کی والدہ کو کہیں پر کام کرنے جانا پڑے گا بہرحال وٹسوئیور معاملہ یہ ہے کہ کیا اب آپ اس بچی کو بتا سکتے ہیں کہ زمانے بھر کا غم چھوٹا ہے اور میری لیلہ نے جو مجھے بلوگ کیا ہوا ہے وہ بڑا غم ہے کیا اس بچی کو یہ یقین دلا سکیں گے اسی طرح ایک ماں ہے اس کی دو تین چار پانچ بچیاں جوان ہیں اور اس کا جو بڑا بیٹا ہے یا کوئی بھی اس کے جو بیٹے ہیں وہ پب جی پہ لگے ہوئے ہیں صبح و شام پب جی پب جی پب جی کمانے نہیں جا رہے پڑھنے نہیں جا رہے تو کیا اس ماں کو اور اس باپ کو آپ یہ بتا سکیں گے کہ تمہارا غم چھوٹا ہے تمہارا بیٹا کچھ کرتا نہیں ہے نکارہ ہے نکمہ ہے تمہیں کیا غم ہے غم تو مجھے ہے کیونکہ مجھے میری لیلہ نے بلوک کر دیا ہوا ہے اب میں آتا ہوں شائری کی طرف جو کہ ہمارے ریپ سٹارز ہیں یا اسی طرح خاص طور پر ہمارے جو انڈین سنگرز ہیں پاکستانی سنگرز بھی پیچھے نہیں ہیں انہوں نے ایسا ہماری عوام کو ہماری یوت کو بے عملی پہ مجبور کیا کہ سبحان اللہ مثال دیتا ہوں ایک چھوٹی سی اگر آسمان پر میرا ہاتھ جاتا میں پتہ نہیں تارے توڑ لاتا چاند توڑ لاتا اچھا پہلی بات یہ ہے کہ تیرا ہاتھ آسمان پر جاتا کیسے تو نے ایسا کون سا راکٹ اجاد کر لیا کہ تو آسمان پر چلا جاتا چلو بل فرض اگر تجھے اتنی لمبی عالم چنہ کی سیڑھی مل جاتی تو مطلب چاند ہے کیا ہے زیرو کا بلب ہے کہ تو ایسے کر کے ایسے ایسے کر کے توڑ کے لے جاتا یہ جو ریپ سٹارز ہیں مطلب ان کا کیا ٹیلنٹ ہے عوام کو پیچھے لگایا ہوئے خاص طور پر نوجوانوں کو پیچھے لگایا ہوئے میں بندوں کے ساڑھی گڈی ویچ میں کچھ بندہ بندہ مارنا ہے تھے دس ایک مووی بھی آئی تھی وہ منڈا کوکڑ کمال دا اس کے اندر بڑا لش پیش جناب وہ لڑکا ایسے کلف شلف لگا کہ بڑی اچھی سی پینٹ کوٹ پہن کے یونیورسٹی میں کالیج میں انٹر ہو رہا اور لڑکیاں ساری ہا 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 لگاتے ہیں ہمیں انہوں نے بوڈی سپری دیا ہوئے کہ آپ جناب بوڈی سپری لگائیں تو ایسے مکنتیسی قوتیں آپ کے اندر آ جائیں گی لڑکیاں لوہے کی بن جائیں گی اور آپ کی طرف جہاں نا وہ ایسے اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گی تو یہ کہہ کہ ہمیں جو ہے نا گورے خود انہاتے نہیں ہیں ان کے ہاں نا غسل کے فرائض ہیں نا وضو کے فرائض ہیں نا ان کے ہاں کوئی طہارت ہے نا پاکیزگی ہے آپ سرویز اٹھا کے دیکھ لیں کہ سو فیصد امریکیوں کے گھروں میں پانی بھی آتا ہے نلکہ بھی آتا ہے لیکن پھر ٹیشو سے وہ سارے معاملات تیہ کر رہے ہوتے ہیں ٹیشو نہ ملے تب وہ جو اخبار پاڑے ہوتے ہیں اسی کے دو تین صفحے جو ہیں وہ ضائع کر کے باہر آ جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شائری کے لیے بلکہ سوسائٹی کے لیے جو ریپ سٹارز ہیں یہ ریپرز نہیں یہ ریپرز ہیں انہوں نے ریپ کیا ہوا ہے ہماری سوسائٹی کا بھی اور ہماری شائری کا بھی ہماری اخلاقی اقدار کا بھی یہ معاملات ہمارے نوجوانوں میں اور پھر یہی نوجوان پڑھتے پڑھتے کچھ ہے نہیں اور چوکا میں کھڑے ہوں گے اور مو میں پان سپاری لچی گھٹکا یا کوئی نسوار ڈال کے ان سے پوچھ لو بیٹا کیا کرتے ہو تو آگے سے کہیں گے ایسے مو ان کا سائیڈ پہ نکلا ہوگا تو ساری زندگی ملک کی سرحدوں کی جو حفاظت ہے وہ صرف آرمی کا کام نہیں ہے بلکہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہمارے اوپر بھی یہ چیز آ سکتی ہے ہم نے بھی ان کا ساتھ دینا ہے یا ملکی لیول پہ نہ سہی ہمارے گھروں کے اندر خدا نخواستہ جیسے حالات چل رہے ہیں کوئی مسئلہ بن سکتا ہے تو بہنوں کا ساتھ کسی نے دینا ہے ادھر سے پاک آرمی کو بلاوگے یا خود کروگے لیکن نہیں ہم نے وہ چھان برا بیج کے نا وہ منڈا ککڑ کمالکہ کی ریز کرنے کے لیے چھان برا بیج کے نا بیس پچیس تیسر پر والی سسٹی سی کلف لے کے بالوں کو لگا کے اٹھویں کی طرح ہم بال اوپر کی آنگے اور پینٹی جو ہے نا وہ نیچے جا رہی ہوگی چینہ سارا بار نظر آ رہا ہوتا ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹھیک رستے پر اس وقت ہماری یوتھ یا ہمارے نوجوان نہیں جا رہے ایک تو ہمارے شواراں نے خود ہمارے ہمارے نوجوانوں کا بیڑا غرق کیا کہ زمانے بھر غم ہو رہی کہ تیرا غم اپنی امی کو کہنا نا کہ امی میں کام پہ نہیں جاتا کیوں میری لیلہ نے مجھے بلاوگ کیا ہوئے آپ کا غم چھوٹا ہے میں کماتا نہیں ہوں میرا غم بڑا ہے اسی طرح وہ ارجیہ سنگھ صاحب وہ اس کا ایک گانہ ایسے رکشے میں لگا وہ میری کانوں سے ٹکرایا تو ایسی اس کا پوسٹ مارٹن میرے ذہن میں یہ آیا اس نے گانہوں کے اندر کیا کیا دل میرا دیکھو نا میری حیثیت پوچھو تمہارے بندیوانے بھئی حیثیت خود یہ بندہ جو ہے نا وہ گانے گا گا کے گا گا کے پیسے کما کے بڑا ہو چکا ہوئے عوام کو کس پر لگایا ہوئے میرا دل دیکھو جی میرے پیسے نہ دیکھو میری حیثیت نہ دیکھو ٹھیک ہے تو خود مجھے بتا تو اپنی بہن کسی آرے غیرے نتو خیرے سے اس کی شادی کروائے گا کسی چور سے کسی اچھکے سے کسی بیروزگار انسان سے کسی نسائی چرسی پنگیج اس سے اپنی بہن کی شادی کروائے گا اور خود تو اس کو کیا کہہ رہا کہ میرے دل کا حال دیکھو میرا دل بہت بڑا ہے شادی کے بعد بیوی نے پریگنٹ ہونے نا اس کے ٹیسٹ نہیں کروانے اس کے رپورٹیں نہیں کروانے میرا دل بھیک میری حیثیت بھیک میرے کل روپیہ ایک نہیں ہے اور بیوی بھی چنگی ہوئے نا وہ کیا کرے وہ بیٹی نے اگر پوٹی کی ہوئی ہے نا تیزہ دل پھاڑ کے اتے اہمی مال دے چل پوٹی صاف کر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر شاعری کا ایک بڑا مقام ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر پر بٹھایا تھا ان بدبختوں کا شاعری میں شاعرانہ جواب دینے کے لیے تو بتانے کا مقصد یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بے عملی سے باہر نکلیں اگر کوئی کسی شاعر کے پیچھے لگنے ہی ہیں تو کسی تحریکی شاعر کے پیچھے لگیں کسی ایسے شاعر کے پیچھے لگیں جو آپ کو عمل پر اُبھارتا ہے علامہ اقبال ہیں فیض احمد فیض ہیں حبیب جالب ہیں جتنے تحریکی شاعر ہیں اور ان کی کوئی تھوڑی سی آپ یہ نو نومبر کی چھٹی کیوں نہیں دی ہم نے تو اقبال ڈے منانا تھا یہ کہ چودہ انگس کی چھٹی دی ہے نا یوم پان پان کے علاوہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے ٹک ٹوکر نکل آئیں گے رکشوں کے پیچھے جو لڑکی ہیں ان کے اوپر آوازے کسیں گے ان کے اوپر پان پان کریں گے تو اقبال ڈے کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے یہی کرنا ہے اور کیا کرنا ہے علامہ اقبال میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اقبال کیا شخصیت ہے پورا ایک موضوع ہے ٹھیک ہے لفظ اقبال کے اوپر دنیا میں پی اے جی ہو رہی ہے کیا لپی آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سے آگے ہم کبھی گئے نہیں ہیں اور اس کا معنی بھی نہیں کبھی ہمیں معلوم ہوا کہ لپی آتی ہے دعا بن کے تمنا میری چیز کیا ہے بات کیا کی گئی ہے میرا خیال ہے کہ آورال پوری سسائیٹی کے اندر یہ خاص طور پر یہ ریپرز کو تو جہاں نا یا ان پر کوئی پربندی لگے کوئی قانون سازی لگے کیا کر رہے ہیں یار کوئی بندہ بندہ مارنا ہے تیدا سے کوئی ایسا کرنا ہے تیدا سے ویسا کرنا ہے تیدا سے دو کپڑوں میں بھیجوئے لڑکی ہوئی ہماری نکاح نہ کرنا ہے چوک کے لیا ہو ٹھیک ہے آپ نہیں ہے باجی ہمیں کسے نوں دے ہو تیون نہ دے ہمیں لیا ہو تو یار یہ سسائیٹی کے اندر اس طرح نہیں ہونا چاہیے آپ میربانی کریں پڑھائی پر توجہ دیں اور تعلیم اگر آپ کے پاس ہوگی اس کے بعد کریئر ہوگا تو پھر چوائے صاحب کی ہوگی پھر آپ امی کو کہیں گے امی میں ایدنال شادی کرنی ہے امی خود اس سے شادی کروائیں گی بلکہ اس کی امی بھی کہیں گے لیا بوتر ایلہ تو ساڑھی گوڑی لے کیوں تیرے پاس تعلیم بھی ہے اخلاق بھی ہے اور اخلاق سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ اخلاق کی گراوٹ بھی ہمارے معاشرے کے اندر اتنی زیادہ ہے ٹرافک سگنل پر نہیں رکھ سکتے اور ونوے جانے جی ہم نے ونوے جانے یہ تھوڑا سا آگے جا کے کٹ ہے نہیں ہم نے ادھر سے نہیں جانا ہے تھوڑی ایسی موڑ نہیں ہے دنیا کے اندر جو قومیں بھی تعلیمی لحاظ سے مضبوط ہیں وہ اخلاق کے لحاظ سے مضبوط ہیں اور جن قوموں کا اخلاق اچھا ہے دنیا کے اندر وہ بے روزگار نہیں ہیں وہ برسرے روزگار ہیں اور دوسرے نمبر پر ان کی معیشت بڑی مضبوط ہے اخلاق اور معیشت کا آپ یوں سمجھے کہ چولی دامن کا ساتھ ہے یہ گنجوں منجوں نے یا عمران خان نہیں یا کسی نے بھی پیپل پارٹی نے آ کے آپ کے معیشت درست نہیں کرنی معیشت ہم نے خود درست کرنی ہے نہ وان ویلنگ کرو نہ ٹانگے بازو ٹڑھاو اور اپنے ماں باپ کا جو ساتھ ستہ سترہزار رپیہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ رپیہ ایک بازو میں تڑھا کے بیٹھ کے اس کے اندر رات ڈلوانے پہ آپ نے لگوا دیئے وہ نہ کرو نہ تو پھر میں دیکھتا ہوں کیسے آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہوتی پارک آباد کرو ہسپتالوں کو آباد کیا ہوا ہے پارکوں کو ویران کیا ہوا ہے یہ بے شمار ہماری سوسائٹی کے مسائل ہیں جو نوجوانوں کے ساتھ ہیں حکومت کو بھی ان کو اڈریس کرنا چاہیے اور نوجوانوں کو خود دیکھنا چاہیے کہ ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں آپ کی میربانی اس کے بارے میں ضرور سوچئے گا کیا آپ لوگ اپنے گھر میں اپنی بہنوں کے رشتے چوروں سے کروائیں گے بھنگیوں چرسیوں سے کروائیں گے جب آپ اپنی بہنیں بے روزگاروں کو نہیں دے سکتے تو کس طرح آپ اپنے موں سے ایون گاڑیوں کے اندر یہ کیسے گانا لگا سکتے ہیں دل میرا دیکھو نہ میری حیثی ہے تو پوچھو تمہارے بندیوانے کا کیا اس کے ابے کو کہنا کہ بج انکل جی میرا دل دیکھیں حیثیز نہ دیکھیں ان کو کہنا وہ دیں گے رشتہ چپیڑے ماریں گے اگر کسی شاعر کی شاعری پڑھ نہیں ہے تو اقبال کو پڑھو حبیب جالب کو پڑھو اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام